ہیلو دوستو اسلام علیکم آج میں ان لوگوں کے بارے میں ویڈیو بناوں گا جن کی آنکھیں آج کل دکمی آنکھیں آئی گئی ہیں اور یہ موسم جو چل رہا ہے موسم کی وجہ سے جن کی آئیس فلو کا مسئلہ ہو رہا ہے آج ان لوگوں کے بارے میں یہ ویڈیو بہت زیادہ اہمیت اختیار کرے گی تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا علاج تجویز کر سکیں شکریہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں فلو آئیس یعنی آنکھیں دکھنی آنا اور آنکھوں کا ریڈ ہو جانا اور آنکھیں دکھنی آ جانا جس کو ہم آنکھیں دکھنی کہتے ہیں اور کنجسٹیپس کہتے ہیں اس بیماری میں مریض کی آنکھوں میں بہت زیادہ چوبن دھرٹ بغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو گھبرار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آج میں آپ کو اس کے تمام طر ہمیپیتنگ میریسین بتاؤں گا جس میں سب سے اچھی میریسین ہے یوفریشیا اور بیل آڈونہ یوفریشیا اور بیل آڈونہ کو آپ نے تھاٹی اسپورینسی میں دن میں تین دفعہ دو دو کتری استعمال کرنے تاکہ آپ کی جو آئیز ہیں وہ جو ریڈیش ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی آپ کے دو تین دنوں کے اندر آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا آئیز فلوس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کبھی کبھی جب وہ سوکے اٹھے ہیں تو ان کے بہت زیادہ گرڈ جمع ہو جاتی ہے اور آنکھ کھلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو گھبرار اور بیچینی زیادہ ہوتی ہے اس تمام سمٹم میں پہلا دونٹ آٹی بہت زیادہ اثر دکھاتی ہے آپ اس کو دن میں تین دفعہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دروپس آئی دروپ بھی استعمال کریں اور آپ یہ دونوں عدیبات کو دن میں تین دفعہ استعمال کریں دو دو قدرے اور ایک آئی دروپس بھی استعمال کریں تاکہ گھٹ جمع نہ ہو اور واش اور تھندے پانی سے واش کرتے رہیں تاکہ درد اور چوبن اور آنکھ اور آنکھیں جو ہیں زیادہ تر ریڈ نہ ہو آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ